بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھنے دیسی زائے آج میں آپ سے کرسپی پوٹیٹو بائٹس کی ریسے بھی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم نے علو لے لینا ہے اس کو اچھے سے دھو کے چھلکہ اتار لینا ہے پھر اس کا کیوبز شیپ میں ہم نے علو کار لینا ہے پھر اس کو کھلے پانی میں ڈال دیں گے اچھے سے اس کو مل لیں گے تاکہ اس کا سارا سٹوچ نکل جائے پھر اس کو کھلے پانی سے دھو کے اس کا پانی جو ہے نکال لیں گے جب تک اس کے خوشک ہو رہے ہیں ایک باو لے لیں گے اس میں ہم میدہ ڈالیں گے بیسن ڈالیں گے یہ سب کچھ آپ نے اپنے علو کے حساب سے لے لینا ہے پھر دادری لال مرچ پیسی لال مرچ نمک زیرہ پاودر سوکھا دھنیا پاودر سابت زیرہ چاٹ مسالہ گرہ مسالہ کسوری میتھی اجوائن یہ سب آپ نے اپنے علووں کے حساب سے لینا ہے اور میٹھا سوڈا پھر اس کو ایک دفعہ رفلی سا مکس کر لیں گے پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو ہم مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیے گا یکتم زیادہ پانی ڈال لیا تو ہمارا ٹیکچر ہے پتلا بنے گا یہاں پر پانی زیادہ کم لگ رہا ہے تھوڑا اور ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی لند نہ رہے پھر اس میں چاولوں کا آٹا فوڈ کلر جو زردہ کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے اچھے کلر دینے کے لئے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد جو ہے اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیں گے تب تک ہمارا آئل بھی گرم ہو گیا پھر اس میں جو ہم ایک ایک بائٹس لیتے رہیں گے پوٹیٹو بائٹس اور ڈالتے جائیں گے یہاں پہ جو فلیم ہے میڈیم لو فلیم رکھنا ہے زیادہ تیز آگ پہ نہیں اس کو پکانا کیونکہ جو پوٹیٹو ہیں وہ تھوڑے موٹے ہیں تھوڑا ٹائم لیں گے فرائی ہونے میں بارہ سے پندرہ منٹ یہ لیں گے فرائی ہونے میں اس کو فوراں سے نہیں ہلانا تین سے چار منٹ کے بعد ہلانا ہے تاکہ جس کے اوپر بیس ہے وہ خراب نہ ہو فوراں سے ہلانے سے مٹھا سوٹر ڈالنے سے ماشاءاللہ بہت سے پھول گئے ہیں دکھنے میں بہت پیارے لگ رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی تو لائک شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے ڈرائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں یہاں پہ ہمارے پوٹیٹو بائٹس جو ہے بن کے بلکل تیار تھے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور سرف کریں گے امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ